موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈسکور دو ورلڈ کے معزز دوستو السلام علیکم دوستو خواب کیا ہے؟ کیوں آتے ہیں؟ ان کی حقیقت کیا ہے؟ اور ان کی تعبیر کیسے اور کس بنا پر کی جاتی ہے؟ اس پر صدیوں سے مختلف نظریات پیش کیے گئے اگر عام الفاظ میں اس کی تعریف کی جائے تو کچھ یوں ہوتی ہے کہ نین کی حالت میں آنے والے احساسات خیالات یا تصاویر جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں خواب کہلاتی ہیں یہ بعض دفعہ تو بالکل صاف اور واضح ہوتے ہیں اور سمجھ میں آ جانے والے ہوتے ہیں لیکن کچھ خواب صرف ایک پہلی معلوم ہوتے ہیں جو انسان کی سمجھ سے یک سر بالاتر ہیں اب خواب سچے ہوتے ہیں یا محض نین کی حالت کا کوئی خیال یہ تو ایک لا محدود بحث ہے جس پر تمام مفقرین اور محققین کی آراب مختلف پائی جاتی ہیں اور اس کے متعلق بیان کی جانے والی تھیوریز کے مطابق یہ خواب کی اقسام پر بھی مناصر ہے کہ کس قسم کے خواب سچے اور کون سے محض خیال ہوتے ہیں در حقیقت خواب کی صحیح تشریح آج تک ممکن نہیں ہو سکی ہو سکتا ہے یہ بھی اللہ کے رازوں میں سے کوئی راز ہو بہرحال تاریخ اور تحقیقات کے مطابق خواب کی مختلف اقسام ہیں نفس کا خیال یعنی دن بھر انسان جو کام کرتا ہے جہاں جاتا ہے جس سے ملتا ہے یا جو سوچیں اس کے دماغ کا مہور ہوتی ہیں وہ سب کچھ رات کو نین کی حالت میں اسے دکھائی دے رہا ہوتا ہے یعنی وہ سارے کام عمل اور خیال اسے ایک خواب کی صورت میں دکھائی دیتے ہیں انسانی خواہشات انسان کی ایسی خواہشات جو اس کی حقیقی زندگی میں پوری نہیں ہو سکتی وہ اسے خواب کی صورت میں دیکھتا ہے یا پھر دکھائی دیتی ہیں بعض مفقرین کے نزدیک یہ اللہ کی جانب سے اشارہ ہوتے ہیں انسان کے ساتھ کچھ اچھا یا برا جو کچھ مستقبل میں ہونے جا رہا ہو وہ اسے خواب کی صورت میں سمجھایا جاتا ہے بعض محققین کہتے ہیں کہ یہ ہماری روح کی جانب سے کوئی بہت ہی گہرا خیال یا پیغام ہوتے ہیں جو کہ شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں یا شیطانی اثرات کی پرچھائی ہوتے ہیں شیطان کا انسان پر غلبہ یا اسے کسی برے کی طرف راغب کرانا یا اپنی راہ پر چلانا یہ سب وہ خواب کی صورت میں دکھائی دیتا ہے ایک نظریہ کے مطابق نین کی حالت میں روح انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے لیکن دماغ کے ساتھ اس کا تعلق قائم رہتا ہے اور وہ جہاں جاتی ہے جو کرتی ہے اس کی تمام انفرمیشن دماغ کو ملتی رہتی ہے جو انسان کو خواب کی صورت میں دکھائی دیتا ہے خواتینوں حضرات یہ تمام وہ نظریات ہیں جو خواب کے مطالق محققین اور مفکرین کی رائے پر پیش کیے گئے ہیں اب ایک لفظ ہے لیوسیڈ ڈریمنگ لیوسیڈ کے مطلب شفاف واضح اور عام فہم ہے بعض لوگوں کے مطابق یہ عد کھلی آنک کا خواب ہوتا ہے یا پھر اسے جاگتی آنکھوں کا خواب بھی کہا جاتا ہے یعنی ایسے خواب کے دوران انسان پوری طرح نین میں نہیں ہوتا بلکہ وہ عارضی نین میں ہوتا ہے اور اس میں وہ اپنے خواب میں اپنی من چاہی تبدیلیاں بھی کر سکتا ہے یعنی ان کے کرداروں کو اپنی مرضی سے کسی بھی صورت میں ڈھال سکتا ہے اور اس قیفیت میں اس کا حقیقی دنیا سے بھی رابطہ قائم رہتا ہے اور اس کے مطالق قدیم یونانی تحریروں میں بھی بیان کیا گیا ہے جن کے مطابق انسان کے اردگرد کا ماحول بھی اس وقت انسان پر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے یعنی اگر اس وقت اس کے آس پاس کا ماحول سرد یا گرم ہے تو اسے خواب میں بھی ایسا ہی موسم محسوس ہوتا ہے اس کے دوران خواب دیکھنے والا جانتا ہے کہ وہ خواب کی حالت میں ہے اور جاگنے کے بعد دماغ کی سکرین سے وہ سارے واقعات غائب ہو جائیں تو انہیں بھی اسی خواب کی ایک قسم کہا جاتا ہے بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان خواب میں ان لوگوں کو بھی دیکھتا ہے جن کو حقیقی زندگی میں نہیں جانتا یا نہ کبھی دیکھا ہو اور ایسی دنیا میں چلا جاتا ہے جس کا حقیقی زندگی میں تصور ناپید ہوتا ہے یہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف ہی سے کوئی اشارہ یا راز ہوتا ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے روحِ عالمِ ارواح میں مل چکی ہوتی ہیں اس لیے وہ لوگ شاید خواب کی شکل میں کبھی کبار دکھائی دیتے ہیں یا پھر حقیقت میں کسی کو دیکھ کر یہ گمان ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ چکے ہیں بعض مفقرین کے نزدیک اس دوران کی جانے والی نیکی یا برائی کا انسان سے حساب بھی ہوگا کیونکہ وہ اس دوران اپنی مرضی سے کام کرتا ہے اور عارضی نین میں ہوتا ہے لیکن ایسا ہرگز نہیں ارشاد نبوی ہے کہ تین لوگ ایسے ہیں جن سے ان کے کاموں کا حساب نہیں ہوگا وہ عمل جو وہ نین کی حالت میں کرتا ہے اس وقت حساب نہیں ہوتا جب تک کہ وہ جاگ نہ جائے جب تک وہ بالگ نہ ہو جائے جو پاگل یا دیوانہ ہو اور جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے دوستو اس حدیث سے واضح ہے کہ نین کی حالت میں کیا جانے والا کوئی بھی عمل اس کے نامہ اعمال میں شامل نہیں ہوتا کیونکہ اس دوران وہ بالکل بے خبر ہوتا ہے ان کاموں سے جو وہ سر انجام دے رہا ہوتا ہے ناظرین انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتانے کی کوشش کریں گے کہ کیا خواب دیکھتے وقت روح جسم سے نکل جاتی ہے اگر ہاں تو روح نکلنے کے بعد کیا کرتی ہے اور کہاں جاتی ہے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افسائی کریں اور اسے فیس بک اور ویٹس ایپ پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں اور گرد و نوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ